مشن کلینڈہور شہر گل کو صاف بنانے میں غیر شفاف پالیسی کا انکشاف زلح حکومت کے غیر جانب دارانہ آپریشن کے دعوے ہوا میں اڑ گئے ہربنسپورا میں مضاہمت، مذاکرات اور آپریشن ملتوی نئے سوالات نے جنم لے لیا شہر کی دو سو چاہتر یونین کامسلز دو روز میں گنتی کے چند علاقوں میں آپریشن زلح حکومت نے تجاوزات کی بھرمار والے کئی علاقوں کو نظر انداز کیا لیگی رہنماء تجاوزات کے خلاف آپریشن میں جانب داری پر پھٹ پڑے وحید گل کہتے ہیں آپریشن میں نون لیگ کے کارکنوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے غریب لوگوں کو بے گھر کر کے نیا پاکستان بنایا جا رہا ہے آپریشن زمین پر ہوتا ہے دیواروں پر نہیں ہم نے مالکانہ حکومت دینے کے لیے پانچ کٹیگریز بنائی تجاوزات اور قبضہ گروپس کے خلاف بلہ امتیاز آپریشن جاری رہے گا رکابر ڈالنے والے آفیسر موتل مقدمات درج کرائیں گے سرکاری ملاک ایک انچ پر بھی کسی کا ناجائز قبضہ نہیں رہنے دیں گے سبائی وزیر حالسنگ نیا محمود الرشید نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا ٹیکو روڈ پر پیکٹرل ایجنسی میں آگ بڑک اٹھی لاکھوں روپے مالیت کا تینتی سامان جل کر راک ریسکیو ٹیموں کی موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں جاری کالیج اس آدزہ کے تبادلوں کا معاملہ میک مہار ایجوکیشن کو تبادلوں کے لیے چار ہزار کے قریب درخواستیں موصول ہوئیں وزیر برائے اعلیٰ تعلیم نے تبادلوں سے پابندی اٹھائی تھی پندرہ اکتوبر تک تبادلوں کا عمل مکمل ہوگا ملدیات کی نمائندوں کے لیے خزانہ کھل گیا لہور سمیت پنجاب کی چار ہزار پندرہ یونین کانسلز کو ایک اراب بیس کروڑ روپے جاری فنڈ ستمبر کے پی ایف شیئر کے تحت ریلیس کیے گئے نوٹیفکیشن جاری ڈینگی کی وبا سے بچنے کے لیے تضامین کمر کس لی کمیشنر لہور ڈاکٹر مشتبہ پراشا کی زیر صدارت ڈینگی سے مطالق اطلاس انصداد ڈینگی سرگرمیوں پر فیلڈ ٹیمز کی کارکردگی کا جائزہ الڈی اے گواننگ باڈی کی تشکیل نو کا معاملہ چار ماہ بعد بھی الڈی اے گواننگ باڈی کی تشکیل نو نہ کی جا سکی ڈی جی الڈی اے نے وزیرعالہ پنجاب کو سمری ارسال کر دی نئے سکولز کی بجائے ڈبل شفٹ سے کام چلانے کا فیصلہ نحکمہ سکولز ایڈکیشن کا صبح بھر میں نئے سکول بنانے کا فیصلہ پہلے سے قائم سکولز میں ڈبل شفٹ شروع کرنے کی حکمت عملی تیار کہتی بجلی چوروں کو پکڑنے والے خود پکڑ میں آ گئے لیسکو باغبانپورہ ڈیویجن میں کرپٹ اہلکاروں کے خلاف بڑا ایکشن کرپشن میں ملوث اہدہ داروں اور میمبران کی ممبرشپ موت تل کر دی گئی ڈالفین فورس کے ساتھ میں بیچ کی ٹریننگ مکمل پاسنگ آؤٹ پریٹ تاخیر کا شکار آٹھ سنوے اہلکاروں کی ٹریننگ کو چودہ ماہ گزرنے کے باوجود پاسنگ آؤٹ پریٹ نہ ہو سکتا سیشن کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج موین کھوکھر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا خیابان امین ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کی سنی گئی نیب لاہور دفتر میں لیٹر الوٹمنٹ تقسیم کرنے کی تقریب دی جی نیب نے دو سو سے زائد متاثرین میں مالکانہ حقوق کے لیٹرز تقسیم کیے اور ڈریکٹر گیم ڈیولپمنٹ ہاکی فیڈریشن نوید عالم کے خلاف تحقیقات کا معاملہ پی ایچ ایف انکوائری کمیٹی نے رپورٹ جمع کرا دی نوید عالم تسلی بکش جواب دینے میں ناکام رہے کمیٹی کی نوید عالم کے اس سیکٹری سے بھی تحقیقات کی سفارش انکوائری رپورٹ